ناظرین عمران خان صاحب نے جب حکومت نہیں سنبھالی تھی تو ان کا ایک ہی اعلان تھا کہ میں خودکشی کو ترجیح دوں گا بجائے اس کے کہ مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا پڑے لیکن کیسی بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کنفرم ہو رہی ہے یا نہیں کیا ہم ان سے کرزہ لے رہے ہیں یا نہیں یہ سارا کچھ ناظرین یہ ہم نے پچھلے چار سالوں میں دیکھا کہ ملک کو کس طرح کرزوں کی دلدل میں جھگڑا گیا اور آج ہم مجبور ہیں کسی بھی عوام کو کسی بھی سہولت فرام کرنے کے حوالے سے آئی ایم ایف کے یہ میرے خیال میں اس ملک کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے ہمارا ملک عوام جو ہے یہ یقین ان ایک حقیقی بات ہے کہ عوام ہماری امیر ہے لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ انتہائی غریب ہے اور حکومت کو اس وقت جو ہے انتہائی زیادہ سپورٹ کی بھی ضرورت ہے بہرحال میں اپنے اصل موضوع کی طرف آوں گا اس وقت بہرحال اگلے دو سے تین دن کے دران آپ سنیں گے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈیل جو ہے وہ کنفرم ہونے جاری ہے اور جو ایک جو ان کی ریمیننگ جو اس سال کی جو کس تھی وہ اس سال پاکستان کو اسی دو سے تین دن کے اندر مل جائے گی ناظرین اصل موضوع یہ ہے آج کا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اللہ صاحب کا جو وزیر اللہ تھے اسمان بزدار ان کے اوپر دو پرچے جو ہے انٹی کرپشن میں درج کلیے گئے ہیں اور دونوں کے دونوں جو پرچے ہیں ان کے آبائی جو ان کا ڈیرہ غازی خان جو ان کا حلقہ ہے وہاں پر درج کیے گئے ہیں اور یہ انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ کافی ساری تقریباً پچھلے دو مہینے کی مسلسل تحقیقات کے بعد یہ جو کمیشنر ہیں ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان ان کی جو انہوں نے ایک تحقیقاتی رپورٹ بنائی اس کی روشنی میں انٹی کرپشن نے یہ دو مقدمات درج کیے ہیں ناظرین میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں کہ چند بھی ایک اٹھارہ سے بیس لوگوں کی ایک لسٹ تیار ہو گئی ہے جن کو بہت جلد اس وقت کی جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت ہے یہ گرفتار کرنے جاری ہے جو سب سے پہلا نمبر لگ رہا ہے وہ ہے عثمان بزدار جو سابقہ وزیرالہ پنجاب ہے سب سے پہلے ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ون بائی ون کر کے تقریباً یہ جو اٹھارہ سے بیس لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا کی جائیں گی ناظرین یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ان کی گرفتاریاں جو ہیں یہ اسی طرح پولیٹیکل جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے وہ ہے یا یہ ایک حق اور سچ کی بنیاد پر ہے یہ تمام کیسے جب اپنی تحقیقات جو ہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی ہم مسلسل یہ سنتے آ رہے تھے کہ جی نون لیگ کے محتف جو رہنما ہے ان کے خاص طور پر وزیر داخلہ کی جانب سے کہ ہم ان کو ویسے ہی گرفتار نہیں کریں گے جب تک ان کے خلاف تحقیقات میں کچھ ثابت نہیں ہو جائے گا بہرحال ہم امید بھی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو پہلے گرفتاریوں ہوں گی بعد میں کیس چلیں گے یہ انتہائی زیادتی تھی جو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے گرفتاری جو ہے وہ پہلے کرنی ہے تحقیقات بعد میں کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر یہ تو ایسے ہی ہوگا یہ سیدھی سیدھی ہے کہ آپ سیاسی جو ہے وہ ایک گرفتاری ہوگی اور اس کو پلٹیکل وکٹمائزیشن ہی سمجھا جائے گا ناظرین اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ملک کو اس وقت جو ہے کرزوں کی دلدل میں جگڑا گیا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت میرے خیال میں دیوالیاں ہونے کے بلکل قریب ہے اس وقت آج کا جو خاص طور پر جو فیصلہ ہے کہ پانچ ایسی چیزیں ہیں جو گریلو جو اشیاء صرف ہیں ان کی قیمتوں کو جو ہے کم کرنے کے لیے آج واضح طور پر اقدامات جو ہے ان کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں آٹا گی چینی دالیں اور یہ تمام چیزوں کے اوپر جو ہے گورنمنٹ پاکستان سبسیڈی دے گی تو بہرحال آنے والا وقت جو ہے وہ عوام کے لیے بھی مشکلات کا باعث ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی خاص طور پر انتہائی مشکلات کا باعث بنے جا رہا ہے اور اس وقت خاص طور پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اٹھارہ سے بیس بندوں کی جو لسٹ ہے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہیک ہفتے کے اندر اندر جو ہے پہلی گرفتاری تو ہو جائے گی عثمان بزدار صاحب بہت جلد گرفتار ہونے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اٹھارہ بندے کون کون ہوں گے بہرحال میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ اگلے وی لاغ ترسدار امین جتری کو دیجی اجازت پاکستان زندہ بار